اگر آپ پیسی کمپوٹر یوز کر رہے ہیں لیپ ٹاپ کو بھی یوز کر رہے ہیں تو آپ یہ سافٹر انسٹال کر لیں اور آپ اچھے خاصے یہ ویڈیو ریٹنگ کر سکتے ہیں آج میں آپ کو اس کے پارٹ ون کو بتاؤں گا کیونکہ یہ سافٹر کافی بڑا ہے تو ایک ویڈیو میں کور کرنا تھوڑا لمبا پڑے گا تو میں اس سے الگ الگ پارڈیں بتاؤں گا تو سب سے پہلے پارٹ ون میں آج ہم دیکھیں گے کہ ونڈر شیئر فیلمورا میں بیسکس کیا ہوتی ہیں ونڈر شیئر فیلمورا میں بیسک ٹوز کیا ہوتی ہیں اپٹیمائزیشن کیسے کرتے ہیں اپٹیمائزیشن کیسے کرتے ہیں اس میں ٹائم لینگ کیا ہوتی ہے ٹائم لینگ کا سیٹ اپ کیسے کرتے ہیں میڈیا ایمپورٹ اینڈ بیسک ریٹنگ کیسے کیا جاتا ہے اس ساری باتیں ہمیں یہاں پہ کور کریں گے اور اس کے فینشنگ دھیرے دیرے آپ کو آ جائے گی تو چلیے ہم اسے اوپن کر کے دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ ورگ کرتا ہے اس کا انٹر فیس کیسے دیکھتا ہے ہو سکتا ہے آپ کو جانکاری ہو لیکن یہ ٹیٹوریل دیکھیں آپ کو دیرے دیرے اور بھی بیسک چیزیں پتا چل جائیں گے اور سارے ایڈوانس چیزیں بھی دیرے دیرے پتا چلیں گے تو جب ہم اسے اوپن کریں گے یہ ساپٹر اگر آپ کے سسٹم نہیں ہے تو اب اسے انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے انسٹال کر سکتے ہیں اب اسے اوپن کریں گے تو اس طریقے سے لوڈنگ سکرین دکھائے گا آپ کو لوڈنگ سکرین آنے کے بعد یہاں پر اس طریقے سے آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کو سکرین کا ریشو کر رکھنا ہے یہاں پر ایک آپشن دیا ہوئے دیکھ سکتے ہیں لکھا ہے سیلیکٹ پروجیکٹ ایسپیکٹ ریشو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کوئی پروجیٹ بنانے جا رہے ہیں کوئی ویڈیو بنانے جا رہے ہیں تو آپ اس کو کس سکرین کے لیے ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں کتنی بڑی سکرین اس میں کہیں دیئے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نورمالی یوٹیوب کیلئے بنا رہے ہیں آپ کو لیپ ٹاپ پر کمپوٹر پر موبائل پر چلا کر دیکھنا ہے کالٹی بھی اچھی چاہیے تو آپ ویڈی سکرین لگانا ہے تو میں نے آپ کو ویڈی سکرین لگا دیا ہے اس کو لگانے کے بعد اس طرح کی ونڈر شیئر فیلمورا کے ونڈو آ جائے گی جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انٹر فیس کہلات ہے اس میں کئی اوپشنز بھی دیئے ہوتے ہیں مینو وغیرہ بھی دیئے ہیں تو چلی ہم اس کا یوز کرتے ہیں اور اب اس کو یوز کر کے ہم ایمیج ایڈیٹن کرنا سکتے ہیں پہلے میں آپ کو ایمیج ایڈیٹن کرنا بتاؤں گا اس میں تو جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں ونڈر شیئر فیلمورا میں یہاں پر دیکھا ہوا ہے ویڈیو کلیپ ایمیج تو اب وہاں سے بھی جہاں پلس بنا تھا کلیپ کر کے یہاں سے ٹریک کر سکتے ہیں اور براوز کر کے جو ویڈیو یا جو ایمیج آپ ایڈیٹ کرنا چاہتے ہیں اسے آپ یہاں سے سیلٹ کرنے ہیں جیسے میں نے یہاں پر لوکل ڈس ایمی اپنی کوئی ایمیج رکھی والپیپر وغیرہ تو میں اسے اوپن کرتا ہوں سب سے پہلے میں سنگل والپیپر کھول کے دیکھتا ہوں یہاں پر اس کو میں ٹریک کر کے بھی لا سکتا ہوں یا میں اوپن بٹن بھی دبا سکتا ہوں تو یہاں پر سب سے پہلے یہاں پر کلیکشن سکرین ہوتی ہے یہاں پر میرا ڈاٹا اکٹھا ہوا جاتا ہے اس کے بعد میں ڈریک کر کے یہاں نیچے لاؤں گا اسے ٹائم لائن کھہتے ہیں تو جب بھی آپ کو وانڈر شیئر فیلمورا میں کوئی ٹاپک یوز کرنا ہوتا ہے تو پہلے آپ اسے لوڈ کرتے ہیں اوپن کر کے ٹھیک ہے پھر اسے آپ ڈریک کر کے ٹھیک ہے تو کبھی بھی آپ کو اور امیج چاہیے یا آپ ایمپورٹ آپسن اوپر سیلے سکتے ہیں ایمپورٹ میڈیا فائلز تو کئی جیسے یہ آپسن دیا ہوا ہے اگر آپ کو ایک ساتھ چاہیے تو اب ماؤس کو دبائے رکھیں گے تھوڑا آگے سے اور ایک ساتھ کئی کو سیلٹ کر کے لوڈ کر لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ساتھ کئی امیجز ہیں آپ پر ایمپورٹ ہو چکی ہیں ٹھیک ہے اب کسی کو بھی چیک انچیک بھی کر سکتے ہیں ڈسیلیٹ بھی کر سکتے ہیں ایک ساتھ سب کو لوڈ کرنا چاہ رہے ہیں ایک ایک کر کے ٹریک کرنے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے بلکہ ایک ساتھ سیلٹ کر کے ٹریک کر لیں گے تو یہ ساری امیجز ایک ساتھ آ جاتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری ٹائم لائن پر یہ ساری امیجز سیٹ ہو گئی ہیں کیونکہ میرے پاس یہ دبل ہو گئی ہے تو میں کسی بھی امیجز کو ہٹا بھی سکتا ہوتانے کے لئے کیبورڈ سے ڈیلیٹ یا رائی کلک بھی کر سکتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں یہ سبھی امیجز ہو گئی ہیں جو بھی امیجز ہم یہاں پر لوڈ کریں گے اوپر جو بڑی منٹو دکھ رہی ہے یہاں پر اس کا پریویو ہم چلا کے دیکھ سکتے ہیں اور یہاں سے اس کو ٹریک کر کے آپ اسے پھیلا بھی سکتے ہیں یہاں سے کسی بھی امیجز کو اگر آپ یہاں سے نہیں جیسے میں اسے ٹریک کریں گے تو وہ زیادہ دیر تک شو کرے گی یعنی یہ ٹی پینٹ کرتا ہے کہ اسے کتنی دیر چلانا چاہتے ہیں دیکھیں لاشٹ والی امیجز کو میں نے کافی کچھا ہوا ہے اور باقی سب برابر پہ ہیں تو اگر میں اسے پلے کرتا ہوں تو ایک ریٹ کلر کی لائن آپ کو سکرین پر دکھ رہی ہوگی یہ دیرے دیرے آگے پڑھتی ہے ٹائم لے گی لوٹ کرنے میں جب تک یہ پورا نہیں ہو جاتا تو ٹائم لین سے ہم سیٹ کر سکتے ہیں یہ کون سائٹ ہے ہمیں کتنی دیر لوٹ کرنا کتنی دیر شو کرنا ہے ٹھیک ہے دوستوں تو یہ آپ سمجھ رہے ہیں اس کو یہاں پر اگر آپ دیکھیں کنارے جہاں پر پھر بھی دیکھتا ہے یہاں پر مائنس اور پلس دیا ہوا ہے ایسے آپ زوم کر سکتے ہیں زوم کرنے سے دھیان دیں جو ٹائم لین کی لینٹ ہوتی ہے وہ کافی لمبی دیکھتی ہے اس سے باریک کام کرنے میں مدد ملتی ہے تو بہت زوم کرنے سے آپ کو لیفٹ آئیٹ ڈریک کرنا پڑے گا تو بہت زوم کرنا ضروری نہیں ہے جب تک بہت زیادہ بیسک کام نہ کرنا ہوا بہت زیادہ چھوٹا کرنے سے بھی آپ کو سمجھ میں کم آ سکتا ہے لیکن آپشن دیا ہوا اوپر سے تو زوم آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ بیچ میں رکھیں بہت زیادہ بھی زوم نہ کریں بہت کم بھی نہ کریں تو دیکھیں میں نے یہاں پر پہلی والی جو ایمیج اس کو سیلٹ کر کے بہت کم کر دیا ہے اس کا ٹائم ریشیو تو اب اگر میں پلے کرتا ہوں تو ترانت پار ہو گیا اور نیشٹ والی ایمیج بھی ترانت پلے ہونے لگی ہے تو آپ یہ سمجھ گئے ہوگی ٹائم لین پر کیسے سیٹ کیا جاتا ہے ویڈیو کو اٹھا کر کے ابھی یہ تو کوئی ویڈیو میں نے لین لیا ہے ابھی میں سیمپل آپ کو کیول ایمیج پر سمجھا رہا ہوں نیشٹ پارٹ میں میں آپ کو ویڈیو پر بھی بتاؤں گا کسی بھی ایمیج کو یا ایک ساتھ سب کو ہٹانا تو آپ سیلٹ کر کے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں ایک ساتھ اندر سے بھی ہٹانا تو سیلٹ کر کے آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں ڈیلیٹ کا آپ سن ہر جگہ رہتا ہے اگر آپ کو بھی چاہتے ہیں میسیج نہ رہے تو اسے بھی انچیک کر سکتے ہیں تو چلے آپ ویڈیو ایڈیٹنگ کرتے ہیں آپ پر تو اثر ویڈیو پر بھی کام کرتے ہیں ویڈیو بھی میرے پاس کچھ ہے میں ایک نیا ویڈیو لوڈ کر لیتا ہوں چہاں سے میں نے بتایا میڈیا پر جا کے تو میں یہ ویڈیو لے لیتا ہوں تو اب دیکھ سکتے ہیں جس پر قرار ایمیج آئی تھی ویسے ہی ویڈیو آگیا ویڈیو کو بھی تریک کر کے مجھے ٹائم لائن پر لانا ہوگا دھام دیں جب تک ٹائم لائن پر آپ نہیں لائیں گے تو وہ ویڈیو یوز میں نہیں آئے گا ریزولوشن پوچھتا ہے بائی ڈیفار جتنا ہو اتنا ہی رکھنا چاہیے آپ بڑھا بھی سکتے ہیں 1920 کر سکتے ہیں لیکن وہ اچھی کولٹی نہیں دے گا تو جتنا ویڈیو کا ریزولوشن ہے وہ آپ رکھیں تو دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو لوڈ ہو گیا یہ ایمیج نہیں ہے دوستو یہ ایک پہلے سے بنا ہوا کوئی ویڈیو ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ٹائم لائن ہے یہاں سے میرے پر سلائیڈر ہو تاکہ پیچھے کر سکتا ہوں اسے ویڈیو کو ویڈیو کی جتنی لیند تو اسے جاتا آپ اسے نہیں کھیچیں گے کھیچائے گا بھی نہیں آپ ٹریک بھی نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اسے بھی آپ زوم کر سکتے ہیں کم زیادہ اگر آپ کو بہت زیادہ ٹریک کرنے میں یعنی سلائیڈر کو آگے پیچھے بڑھانے میں دیکھت ہوتی تو آپ زوم کم کر سکتے ہیں لیکن بہت زوم کم کر لیں گے ویڈیو کو بھی تو کچھ سمجھنے نہیں آئے گا آپ کھیچ کی نہیں کر سکتے تو جہاں سے زوم آپ نے کم زیادہ کیا وہیں سے آپ اس کو بڑھا گھٹا لیں گے دھاندے ہیں زوم کرنے سے ٹائمیں پر کوئی فرق نہیں بڑھتا کیول آپ کو بھار بھار سلائیڈر کو آگے پیچھے کرنے سے دکت سے پرابلم کو سول ہوتی ہے تو یہاں پر نیچے دیکھ سکتے ہیں آپ پر آڈیو بھی دیکھ رہا ہے یہ جو نیچے اوپر نیچے لائن بلو کلر کے آپ دیکھ رہے ہیں اسے آڈیو کرتے ہیں اسے آپ یہاں سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آڈیو تھوار سلو ہوتا ہے تو آپ یہاں سے بوشٹ کر سکتے ہیں اس کو بڑھا سکتے ہیں یہ سلائیڈر کو جو اوپر کریں گے آڈیو پر آئٹ کلک کر کے تو دیکھ سکتے ہیں یہ جو بلو کلر کے لائننگ ہے پورے میں بھر جا رہی ہیں نیچے لانے پر دیکھ رہے ہیں یہ کم ہو رہی ہے تو جتنا ہائی رہے گا اتنا زیادہ ساونڈ میرا پوشٹ کر جائے گا اور سننے والوں کو زیادہ تیج لاؤڈ سمائی دے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ہم پلے کریں تو ویڈیو ہمارا پیلے ہو رہا ہے تو اگر کبھی آپ کی ویڈیو میں ساؤنڈ کم آ رہا ہے تو آپ انٹر شیئر فیلم ہو رہا ہمیں یہ ویڈیو لے کر کے اس ساؤنڈ کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں بڑھا بھی سکتے ہیں اور بھی ساؤنڈ کی ٹیکنکس ہوتی ہیں میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جب بھی میں کلک کرتا ہوں تو وہ ساؤنڈ کی سٹنگ آ جاتی ہے آپ ڈبل کلک بھی کریں گے وہاں پہ تو آ جائے گا رائٹ کلک کر کے ایڈجسٹ کر کے لے سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تاریخی سے یہ ساؤنڈ کی ڈیٹیلز ہمارے سامنے آ جاتی ہے اب دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ جو میں ماؤ سا ٹریک کر رہا ایک ریٹ کلر کے لائن چل رہی ہے یہ لائن میرا دیکھ سکتے ہیں یہ میرے ٹائم لائن کے کنٹورنگ لائن ہے تو میں اسے جہاں پر بھی رکھوں گا وہاں کا ویڈیو پلیئر میں دکھائی دے گا میرے تو یہ لائن ہوتی ہے یہ بڑے کام کی ہوتی ہے اس پر ایک کینشی پہ نہیں ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اس پر کلک کر دیں تو وہاں کا ایریا سپلٹ ہو جائے گا مطلب وہاں سے ویڈیو کٹ کر سکتے ہیں تو یہ میں نے پہلا پورشن کلک کر دیا اگر میں جلدی سے دبا دوں گا جیسے میں نے جلدی سے دبا دیا تو بہت بگل میں چھوٹا سائز سے کٹ ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں تھوڑا اور بڑے لیویل پر کٹ کرتا ہوں ایک بار میں اور دبا دیتا ہوں ہاں پر دو کٹنگ میں نے کر دی ہے تو یہ کافی کام کی ہوتی یہ لائن دیکھ سکتے ہیں جتنا یہ جا کر جاتا اس کا ماؤس سے کلک کر کہ آپ اسے ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں سیدھی تو اگر آپ کے ویڈیو کوئی لمبا ہو گیا دیکھیں گے دوسرا پارڈ بھی چھوٹا ہو گیا تھا تو میں نے کٹ کر دیا تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو ویڈیو ہم بناتے ہیں اس میں بہت سارے لندی ہو جاتے ہیں بہت سارے انیمپورٹنٹ تھینگس آ جاتی ہیں تو ہم انہیں بیس سے ہٹا سکتے ہیں ہٹانے کے لئے دھیان دیں یہ جو سلائیڈر ہے ریٹ کلوئی کی جو لائن ہے اس کی کینجی پر آپ کو کلک کرنا ہے آپ رائٹ کلک بھی کر سکتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے رائٹ کلک کرنے پر کٹ آپ سن نہیں کرنا ہے دھیان دیں کٹ کرنے سے پورا ویڈیو کٹ ہو جائے گا تو آپ کو spent کرنا ہے نیچے ملے گا دیکھ سکتے ہیں اگر میں پورا cut کر دوں کبھی کبھی لوگ cut کر دیتے ہیں cut کرنے سے پورا ویڈیو cut ہو جائے گا تو undo کر لیجے گا وہ تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں تو اگر آپ کینچے پہ کلک کریں تو اچھی بات ہے یا ایک آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں پہ اوپر split option دیا ہوا ہے تو right click کر کے بھی آپ split کر سکتے ہیں تو ایک portion آپ فرسٹ لگائیں گے فرسٹ پتاتا ہے کہ یہاں سے آپ کا cutting start ہوا اور اگر دوبارہ split آپ کرتے ہیں تو یہاں سے ending ہو گئی تو ان دونوں کے بیچ کے ایک جاکہ اگر آپ select کریں گے تو automatically اس ماؤس سے select ہو جائے گا اور آپ اسے delete کر سکتے ہیں تو دیکھا آپ نے کتنا easy ہے ویڈیو کی cutting کرنا تو جو بچے گا وہ آپ کا رہ جائے گا اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو کا فلن دی تھا تو میں نے اسے cutting میں کر دیا دھیان رہے کہنچے پہ click کر کے بھی آپ cut کر سکتے ہیں وہاں پہ یا right click کر کے split کریں گے cut نہیں کریں گے اب آپ کو merge کرنا بتاتا ہوں مالجہ میں نے ایک نیا ویڈیو لے لیا ٹھیک ہے یہ الگ ویڈیو تھا میں ایک اور ویڈیو رکھا ہوں دوسری clip پہ تو میں چاہتا ہوں دونوں کو add کر دوں ساتھ میں سے merging کہتے ہیں تو آپ نے دیکھا میں نے دوسرا ویڈیو وہاں سے میڈیا سے open کیا اور drag کر کے timeline پر لائیا اس کے آگے رکھ دیا ٹھیک ہے اگر میں اسے پلے کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں دیرے دیرے automatically میری جو red line ہے وہ دوسرے ویڈیو پر چلے جائے گی تو سامنے والے کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں نے الگ ویڈیو ایڈ کیا ہے جب میں اسے final کروں گا تو یہ پورا ویڈیو ایک ساتھ پلے ہوگا جیسے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ portion extra ہے تو آپ یہاں سے بھی cutting button کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور میں اسے بھی delete کر دیتا ہوں کبھی کبھی دوستوں ایسا ہوتا ہے کہ میں last میں نہیں add کرنا ہوتا بیچ میں adding کرنی ہوتی ہے میں چاہتا ہوں جو نئی کلی پر میری beach made ہو جائے تو جہاں سے add کرنا ہے وہاں پر split کر لیں گے split کرنے کے بعد جو area split ہوا ہے اسے آپ پکڑ کر کے ایسے track نہیں کریں گے اس طریقے سے track کریں گے بیچ سے پکڑ کر کے تو یہ پورا اٹھ جائے گا track ہو جائے گا یہاں پہ میں نے خالی gap کر لیا ہے اب میں جو خالی gap ہے وہاں پہ لیا کے چھوڑ دوں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں بیچ میں بھی میں set کر سکتا ہوں اسے insert کرنا کہتے ہیں تو جب بھی insert کرنا ہو تو پہلے وہاں پہ saucer سے Nissan لگائیں گے split کر لیں گے split کرنے کے بعد اس ویڈیو کو تھوڑا track کر کے side میں کریں گے اور جگہ جہاں بن جائے گے وہاں track کر کے چھوڑ دیں گے اس طریقے سے آپ بیچ میں starting میں یا last میں کہیں پہ بھی merging کر سکتے ہیں ایسے جتنی بھی clips ہوتے ہیں انہوں سب کو یہاں پہ لیں آئیں image کو بھی لاسکتے ہیں merging کر سکتے ہیں تو دوست تو یہ تھا میرا first part next part میں میں آپ کو اور بھی techniques پتاؤں گا thank you